بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مجددار افطاری کے لئے آپ کے لئے ایک سنیک بنائے کے بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے مجھے چکن چاہیے بہت تھوڑا سا چکن تقریبا ایک پاو میں نے بونلس چکن لے لیا ہے دو آلو، نمک ہسمی ذائقہ، کالی مچ، ہافٹی سپون اور گرم مسالہ ہافٹی سپون چھوٹا سا پیاز ہے، اتنا سا ٹکراز رکھا اور دو کلیاں رسن کی ہیں کون فلور لیں گے ہم دو ٹیول سپون، ہر آدھن یہاں ایک چمچ اور ہر ایمچ ایک یا اگر آپ زیادہ سپائس سن کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں سب سے پہلے ہر کسی کے پاس چوپر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ بغیر چوپر کے بھی یہ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس چوپر ہوگا تو آپ بنائیں گے تو یہ کیا میں آف کیمرہ بھی کر سکتے تھی لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ ہم چوپر کے بغیر بھی کر سکتے ہیں میرے پاس چوپر ہے میں چوپر میں کر لوں گی جس کے پاس چوپر نہیں ہے وہ کیا کرے گا تو وہ یہ ایک برتر میں یا کسی بول پر رکھ کے یہ رفلی اس کا کیمہ کر لیں یا بزار سے ہی چکن کا کیمہ لے لیں زیادہ نہیں ہم نے لینا صرف ایک پاؤ ہی لینا ہے اس طرح اس کا رفلی کاٹ لیں اس کو اب اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہوں ہاتھ سے ہی اس کو ہم نے میش کر دیا اب یہ ادرکہ ٹکرہ بھی اس میں ڈال دیں گے دو کلیاں لسن کی بھی ڈال دیں گے یہ دو کلیاں لسن کی ڈال دی تھوڑا سا نمک اس میں ڈال دیں گے بکایا آلو میں ڈال دیں گے بلیک پیپر تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ پیاز ابھی میں چوب کر کے ڈال دوں گے پہلے تھوڑا سا اس کو پیس لوں ہاتھ سے اس طرح یہ بہت اچھا کیمہ تیار ہو جائے گا یہ نہیں کہ چوپر نہیں ہے تو ہم یہ ریس پی نہیں بنائیں گے چوپر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کو پیس لوں گے اور یہ پیاز بھی بلیک چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے پیاز تاکہ یہ تھوڑا سا جوسی اور سوف ہو جائے یہ پیس لیے اب اس میں یہ ہریمچ بھی کٹ کے اس کو بھی پیس لیں گے اور اس میں یہ دنیا بھی ڈال کے اسے مزید میش کر لیں گے یہ سارا میں نے پیس لیا ہے اس کو اس میں سے باہر نکالیں گے ہاتھ میں ہرکا سا آئل لگا گی اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے بول تیار کر لیں اس طرح آئل لگائیں اور تھوڑا تھوڑا لے کے اس کے بول تیار کر لیں اس طرح زیادہ بڑے بول تیار نہیں کریں بس یہ سائز کے یہ دیکھیں اس سائز میں سارے بول تیار کریں گے سارے بول میں نے بنا لی ہیں آپ آلو لیں گے ان کا چھلکا اتار کے آپ اس طرح کا کٹر لے لیں اور اس طرح کر دیں جس طرح ہم چھلکا اتار دیں اسی طرح کرتے دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اس کے لچھے یہ تیار ہو جائیں گے آلو کے یہ میں نے آن لائن مگوایا ہے آپ بھی مگوا لیں بہت اچھی چیز ہے آگے رمضان میں آپ کے بہت کام آئے گا یہ دیکھیں ذرا زول سے دبانے اس کو اور پھر چلانا ہے یہ میں سارے آلو اسی طرح دونوں آلو کاٹ لوں گی اور اس طرح کاٹ کے ان کو میں یہ جو پلیٹ میں پانی ڈالیں اس میں ڈالتی جاؤں گی بہت ہی آسانی کے ساتھ جل اچھے تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سارے لچھے میں نے پیار کر لیا ہے اسی طرح آپ نے یہ آلو کٹنگ کرنے ہیں بہت ہی آسانی سے ہو گیا ہے ایک سیکنڈ ایک دو منٹ میں ہو گیا ہے یہ ان کو میں نے آپ دو دن پانی اچھی طرح دو ہو گیا ہے تو پھر آپ کو دکھاتی اس میں کیا کیا شامل کرنا ہے اور آگے کیا کرنا ہے ایک کڑھائی میں آلو ڈال لیں فرائی کرنے کے لیے شیلو فرائی بھی آپ کر سکتے ہیں چلے اس کو دو کے لاتیوں آلو کو بہت اچھی طرح واش کر لیے اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مچ سرخ مچ میں اس میں استعمال نہیں کرتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کرسٹیلی کر لیں اور دو ٹی بر سپون کون فلور میں اس میں کون فلور ہی استعمال کرتی ہوں اگر آپ میدہ کرنا چاہتے ہیں تو میدہ بھی کر سکتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کریں گے یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہاتھ سے ہی اس کو مکس کر لیں زیادہ اچھی طرح یہ مکس ہوگی آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ سارا اس میں ہم نے اچھی طرح کوٹ کر لینا ہے آلو کو بہت اچھی طرح میں نے دو تین پانی دو لیا تھا اب کیا کرنا ہے کہ یہ جو بول بنائے ہوئے چکن کے وہ بھی پاس رکھنے ہاتھ میں یہ لیں یہ اس طرح ہاتھ میں لیں ہاتھ میں لیں کے اس کے درمیان یہ چکن کا بول رکھ دیں اور تھوڑے سے اوپر رکھ کے اس کو اس طرح دبا دیں تاکہ یہ سارے لچھے جو ان سے ہیں چکن کے ساتھ چپک جائیں رفلی ہی چپکیں گے لیکن چپ جائیں گے جتنے چپکیں گے آپ نے اتنے ہی اس کو یہ چپکا دینا ہے اور گرم آئل کی طرف اب چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی گرم آئل میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں گرم آئل میں میں اس طرح یہ سارے بنا بنا کے رکھتی جاؤں گے ان کو ابھی ٹر نہیں کرنا یعنی کہ اس میں ابھی ہم نے چمچ نہیں چلانا اس کو اسی طرح پکنے دینا ہے یہ دبا دبا کے آپ نے آلو اس کے اوپر لپیڑ دینا ہے بول کے اور زیادہ تیز آنچ پہ نہیں ہم نے اس کو کرنا کہ اوپر سے آلو تو گولڈن ہو جائے اندر سے ہمارا چکن کچھا رہ جائے بہت مزے کے پانتے ہیں بچے تو بہت ہی پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اسی طرح سارے بول ڈال دوں گی یہ نیچے والی سیڈ اپ پلٹ کے دیکھ لیں گے بہت ہی آرام سے جیسے ہی یہ نیچے والی گولڈن ہوگی ہم انہیں پلٹ لیں گے سارے کٹھے تو نہیں آئے دو بار میں یہ سارے تیار ہوں گے پہلے یہ نکال لوں گی پھر بکایا ڈالوں گی چلے اب ان کے گولڈن ہونے کا انتظار کریں گے جو پہلے ڈالے تھے وہ گولڈن کلر ہو گیا ہے اندر تک پک گیا ہے اور اس کو مہرام سے نکال لیں گی جو ان سے بھی آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ نکال لیں جیسے ہی پکایا گولڈن ہو جائیں گے ان کو بھی نکال لیں گے جو میں آپ کو گھما کے اس لیے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں چاروں طرح سے اچھی طرح گولڈن ہو جائیں سارے تیار کر لیں میں نے ڈیش میں نکال لیں اس کے ساتھ آپ کوئی بھی سوس یا حریب دینے دنیا کی چٹنی بنا لیں املی کی چٹنی بنا لیں جو بھی آپ کو پسند ہو کیچپ لے لیں بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ